اوزباللہ اکنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیٹ بھائیوں کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک ہے تو اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں اور اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھیں آباد رکھیں آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کریں آپ لوگوں کا روزہ قبول کریں اور اللہ پاک جو بوڑے اور بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت ہوتا درستی دے ان کی بیٹیاں جوان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک ڈشتی عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رہنا نصیب کرے اور سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھل کرے تو میرے پیارے بہن بھائیوں آج میں افتاری بھی لوگ آپ سے شیئر کرنے جا رہی تھو تو میں اب سب بیف کے بیپ پلاو کنانے جا رہی ہوں تو بیپ پلاو کے لیے میں نے یہ بیف لے لیا ہے یہ دیکھیں اس کی میں پہلے پناوں گی یہ میں نے دو کے جو صاف کر کے تو دو لیا ہے تو یہ میں آپ کو کٹ کھلوں گی تو اس کے بعد یہ میں مسالے بہرائی کرنوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے لے لیا ہے لسن یہ دیکھیں آدھی گھنٹھی لسن کی ہے اس کے بعد یہ موٹا موٹا کٹا پیاز ہے یہ بھی تقریب بناتی پیاز ہے یہ دیکھیں یہ آدھی پیاز میں نے کٹی لے لی اس کے بعد یہ فریز ہوئے ٹوماتر ہیں یہ دیکھیں یہ میں دو سے تین عدد اس میں شامل کروں گی تو یہ ٹوماتر شامل کر کے اس میں میں ڈابوں گی کشک دلیاں یہ دیکھیں موٹا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میں ڈال دوں گی داچینی یہ دیکھیں میں نے تین عدد دے لیا ہے داچینی اس کے بعد لوں گو اور بھو میں لوں گی موٹی لائچی تو تین پیس دالوں ہی میں موٹی لائچی کے یہ تین بیس من موٹی لائچی کے لے لیے اس کے بعد میں لوں گی تھوڑی سے لوگ چاہ سے پانچ ادر جڈو ہی میں لے لیا سیرا 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 ہی توڑا سا ڈالوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک یہ میں اس میں شامل کرنے رہا ہوں ہوں یہ مچ نمک یہ دیکھیں یہ میں نمک ڈال دیا تو یہ ساہود ڈال دوں گی یہ ہو گیا نمک تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دیا اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پانی اس کے لئے پانی تھوڑا مجھے زیادہ ہی چاہیے تو جس میں گوش گل جائے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں میں نے اپنے چھڑا دیا چھولے پر چھلان کر دیا ہے اور اب میں اس کے بعد تو یہ دیکھیں میں اس کے ساتھ ہی چارٹ کی تیاری کروں گی یہ چکن ہے اس کا میں نے سالہ بنانا دیا ہے یہ کلو چکن ہے اس کا کورما بناؤں گی سنٹر کا اور یہ چارٹ کے لیے چھنے اور آلو گوائل کر لیے آلو میں چھل لے لگی ہوں اور کٹنگ کرنے لگی ہوں آلووں کی تو پھر باقی چیزیں بھی آپ سے شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آلو گلے گیا تو آلو چھل لیں آپ ان کی کٹنگ کر لیں گے چھاٹ کے لیے سارے مسالے تیار کریں گے تو یہ دیکھیں میرے پہلے بہن بھائیو یقنی ہو گئی یہ تیار یہ میں نے نکال لی ہے لیدہ سے اور اب میں اس ککر میں جو ہے کورما کا مسالہ تیار کروں گی تو یہ میں نے چھل اور کٹ کے رکھ لیا تھا کورما کا مسالہ یہ میں سے شامل کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے مسالہ اس میں ڈال لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں کی تھوڑا سا پانی ککر بند کر دوں گی یہ چکن کورما کے لیے ہے یہ چھاٹ کے لیے بھی میں نے سیدھے سارے تیار کر لیا ہے یہ چنے چنے اور آلو بال کے کٹ لیا ہے ساف کر کے یہ جنگنی بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ ٹوماٹر ہے میں پیاز کٹنگ کر دیا ابھی میکس کرنے والے ہیں اور یہ چکن ساو کر کے رکھا ہوئی ہے ابھی دونے والے ہیں تو میں کربان کرتی ہوں تو یہ میں نے پانکار دیا ککر میں سالہ چڑھا دیا اوپر تو یہ دیکھیں کچھل میں چھا ہوسا گن بنا ہوا ہے کیونکہ یہ کام زیادہ ہے تو اس لیے میں نے کہا ایک ہی بار سمیٹ ہوں گی تو یہ دیکھیں یہ ملک شیخ بننے لگا سوابری کا ساتھ میں اور یہ میں نے پلاو کے لیے چاول گا رہا ہے پیاز گا رہا کٹ کے رکھے ہوئے ہیں تو ادرک پیسوں گی پلاو اور پورنے کے لیے ادرک کی خات میں چھیلو اور کٹ کے رکھی ہوئی ہے تو اب میں یہ جو ہے نا آکھ گاٹتی ہوں اور پسکی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیوں مسالہ کال چکا ہے میں نے ککر کھول لیا اب میں اس میں گی ڈالتی ہوں اور آج میں سے پہلے فرائی نہیں کروں گی اس کے ساتھ ہی میں نے مرک مچے گی ڈال لوں گی تو ساتھ چکن ڈال کے اور ان کی بلائی کروں گی مجھے میں نے ککیں ڈالی صرف مچے آج میں جو میں زودے کھانے صرف مچے جو اکا ہے میں ساتھ چکن ڈال مکے آپ دلوں گے یہ ساتھ چکن ڈال اور مس سیرے تھی اور یہ سمجھ بات کے نمک کی اور اس کے ساتھ میں ڈال دیں ہی سکن کی کن جو کہ میں نے دو کے راکھ لیا تھا جو میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ سکتا ہے اور اب میں اس کی بنائی کروں گے اچھی طرح سے اس کے ساتھ میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ میں ڈرخ بھی ڈال دوں گی یہ ڈرخ جو کہ میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا اب میں سیترہ سے پندرہ سے بیس منٹ بنائی کروں گی اور پھر میں اسے کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی پانے ڈال کے تو یہ میں تھوڑا سا اور پانے ڈال دیں گے اور اب میں اسے کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اب آتے ہیں چارٹ کی طرف تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو ساتھ میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو میں نے یہ ساتھ میں تیار کر لیا اور آپ یہ میں نے چارٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور آلو ٹیسر اگر آپ کوٹایا تھا ڈال کے راکھ دیں گے اس کے بعد یہ ٹیماٹروں کی کٹنگ کی ہوئی اور پیازوں کی بھی کٹنگ کی ہوئی اور میں ساری چیزیں شامل کروں گے ان میں چارٹ میں تو سب سے پہلے ٹیماٹر ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہم نے چٹنی پیس کے رسکے کی ہے چٹنی اس میں شامل دار لیں گی یہ والی جیپو دینہ اور سبز مچوں کی چٹنی ہیں اس کے بعد یہ دیکھ تھوڑا سا پھینٹ لوں گی اب یہ میں اس میں شامل کروں گی چارٹ میں تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال لوں گی چارٹ میں سادہ سبز مچ بھی پہلے سے کارٹ کے رکھ لیا ہے کارٹ کے ڈال لیا ہے اس میں اب میں چیزوں کو مکس کروں گی دیکھیں مرکس کروں گے دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیوں چارٹوں چکے ہیار بھی پیاس بھی شامل کر لے ہیں تھوڑے سی پیاس اور ڈال لوں گی پیاس کام لگ رہے ہیں یہ میں ڈال دی ہی سپز مچ بھی پیاس اور چھوٹ بھی تیار ہو چکی ہے اس کے بعد چکن کا سادن بھی تیار ہو چکا ہے تو جفنی میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھ لی تھی سٹرابری شیر بھی تیار ہو گیا تو اب میں چاگنوں کو تڑکا لگاؤں گی چاگنوں کو تڑکا لگا تو چاگنوں کو تڑکا لگا تو چاگنوں کو تڑکا لگا تو چاگنوں میں میں نے سب سے پہلے پتیلے میں گیٹا لیا اور گی میں یہ پیاس ڈال دوں گی وہی سیکلا ویسے تو میں نے یہاں میں سارا کچھ جادا تھا تو آپ اس میں میں کام سارے جادل گی زیادہ پیاز ٹوماتر اور سبز مرچے ہوں گیرہ پیاز بھی میں نے چھوڑا لیا ہے اب جب تک کہ پیاز ہو جاتا ہے اس دات تک میں پاس ٹوماتر جیرا کاٹ کے تیار ہوں سالہ سالہ ہے یہ کیا کہ یہ پیائز ہو چکی ہے ڈالیں ٹوماٹر شکریہ پیارے پیارا کلر آیا ہے کے ساتھ میں اس میں داوجہ کروں مرات پیارے پیائز آپ اس میں پیائز ہوں ایک ساتھ میں داوجہ کریں جیرہ اور ادرا کوئی رہا ہے تو یہ دیکھیں ملکہ رہے ہیں بہیا میں اس میں باکن شالے ڈالوں گی یہ میں نے اس میں ڈال دیا ادرا اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی جیرہ جیرہ میں نے اس میں بھی ڈالا تھا اور آدھو کمکس میں بھی ڈالوں گی اس کے ساتھ ڈڑا مرس کا اس میں ڈال دوں گی جیرہ میں ڈال دی ڈڑا مرس کی ساتھ تو اسی ہو دیا جیرہ اب میں اس کی تھوڑا سا پانشاہ مل کروں گی اس کا کھنا پانشاہ کی پسکی میں نے نمک ایڈ کرنا بھی نمک ایڈ سکتی ہوں پھر اس کے ساتھ ہی میں نے جو یہ نمائی ویڈیو اس میں ایبورٹیاں وغیرہ نکال کے تو اس میں اس کی بنائی کر لیتی ہوں پھاری چمچ اس میں ڈالوں گی کیونکہ پہلے میں نے اس میں ڈالا ہوئے نمک میں اس میں ڈالتی ہوں بھوٹیاں نکال کے اس میں بھوٹیاں نکال کے تو یہ دیکھے یہ میں نے جفنی سے بھوٹیاں نکال لیا ہے اس میں میں ان کو گونوں گی ڈال کے یہ میں اس میں شامل کر لی ہے یہ میں ان کو گھر پہلے میں دیکھے میرے پہلے بھین بھائی ہو یہ اب میں اس میں جفنی steak ڈالنے لگی اس میں نے بھوٹا گیا ہے میں نے اس میں شامل کر لی ہے جفنی تم میں سے لگیا ہے یہ میں نے جفنی اس میں شامل کر لی ہے سبت مچھوں کا شامل کر دوں گی اور اس کو اوبالہ آنے دا پھر آپ نے اس کو سبت مچھے ڈال دیا اب میں اس کو اوپر سے کور کر دیتی ہوں تو اوبالہ کے بعد میں اس میں چاول ڈال لوں گی تو اب میں دور ہوئے رکھ کٹنگ کروں گی تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائی اوبالہ آ چکا ہے اب میں اس میں شامل چاول ، چاول میں نے گوع اوپر رکھ لیا تھے اب چاول میں ڈالتے ہیں یہ میں چاول بھی گوع اوپر رکھے مئے ہیں یہ میں شامل کر لیتی ہوں یہ اپنی میں اس میں ڈوائے رکھے مئن میں بھی چاول vidے اس شامل کر رکھیں ہی اوپر سے تو اس کے ساتھ ہی فروت کی کٹنگ کریں گے جب میں اوپر سے کور کر دیتی ہوں انہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم فروت کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ فروت کی کٹنگ شروع ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو باقی ہم تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بس سوڑی تیاری کرتے ہیں افتاری کی تو کھانا گرہ چھٹائی بھی لگانے لگے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو چاول لوگ اب میں دم لگانے لگی ہوں پانی اس میں سے خشک ہو گیا ہے اس کی آنچ کر دیتے ہیں سلو تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو ساری چیزیں ہو چکی ہیں تیار افتاری کی مکمل تیاری ہو چکی ہے یہ فروٹ کٹ لیا ہے یہ چاڑ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد یہ کولڈرنگ ہے سٹرابری ملک شیک ہے اس کے بعد یہ پکوڑیں ہیں یہ بیپ پلاو ہے اور یہ چکن کا سالن ہے اور اس کے بعد یہ گھجوریں ہیں تو میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں کیونکہ آپ کو آج کا یہ بھی لوگ ضرور پسند آیا ہوگا تو میرے پیارے بہن بھائیو مجھے دیں اچادت تو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا فل واش کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو اپنی اس بہن کو دیں اچادت اوکے لافیز موسیقی موسیقی